پشی بنگال کے ہابڑا میں راب نومی کے دن شروع ہوا ببال تھم نہیں رہا ہے شکروار اکتیس بارچ کو ایک بار پھر سے ہنسا شروع ہو گئی ہابڑا کے شیوپور میں پتھراؤ ہوا ہے اس کے پہلے گروار کو بھی ہابڑا میں راب نومی کے جلوس پر پتھراؤ کیا گیا تھا یہ زوران کئی باہنوں کو آگ کے حفالے کر دیا گیا تھا شکروار کو بھی پتھر بازی اس سمائے شروع ہوئی جب میڈیا کرمی ایک دن پہلے ہوئی ہنسا کا حال دکھانے کے لیے شیوپور میں پہنچے ہوئے تھے زوران شکروار کو دو پہر قریب ایک بچ کر پندرہ منٹ پر پتھر بازی شروع ہو گئی ننگائیوں نے گھٹنا کو کبر کر رہے میڈیا کرمیوں پر بھی پتھر بازی کی جس سے کئی میڈیا کرمیوں کو چوٹیں بھی آئی ہیں یہی نئی موقع پر موجود پولیس کرمیوں پر بھی پتھر بازی کی گئی ایسے میں سوال پرشاشن پر اٹھتا ہے کہ آخر ایک دن پہلے ہنسا کے بعد پکتہ انتظام کیوں نہیں کیے گئے ہیں جس کے چلتے دوسرے دن بھی ہنسا شروع ہو گئی ہے اس سے پہلے ہاورہ کے شوپور علاقے میں کل جب شوہ یاترہ نکالی جا رہی تھی تب کچھ اسماجک تتوں نے وہاں پر پتھراؤ کر دیا تھا جس سے محول تناؤ پونھ ہو گیا تھا دونوں پکشوں کی اور سے ہوئے پتھراؤ کے بعد کئی بہنوں میں توڑھوڑ کی گئی اور پھر اسے آگ کے حوالے کر دیا گیا اس میں کئی لوگ غائل بھی ہو گئے ہیں سوچنا ملتے ہی استانیہ پولیس موقع پر پہنچے اور اس تھی کو نینترد کرنے کی کوشش کرنے لگی اس کے بعد آر ای ایف کو تیرات کیا گیا فلحال حابڑا کے شوپر علاقے میں دہشت اور تناؤ محسوس کیا جا رہا ہے رام نومی جلوس کے دوران ہنگامے کے بعد بڑی سنکھیا میں پولیس کرمیوں نے علاقے میں فلیک مارچ کیا ہے بی جے پی نے اس کے لیے مکہ منتری ممتہ بنرجی کو سیدھے طور پر ذمہ دار دھیرائیا ہے حالانکہ ممتہ بنرجی نے بھی پلٹ وار کیا اور کہا کہ انہوں نے پہلے ہی کہا تھا کہ مسلم بہن عراقے سے یادرہ نکالتے وقت سابدھانی بڑھتی جائے مہین کیندری منترین راکسنگ تھاکور نے رام نومی کے موقع پر بنگال میں ہوئی ہنسا کو شربناک بتایا ہے انہوں نے کہا کہ بنگال کے جناؤں ہوں تو اس کے بعد بھی ہزاروں لوگوں کے اوپر پتھراؤ آگزنی ممپھیکنا یہ عام بات بن گئی ہے انہوں نے کہا کہ ممتہ بنرجی کے عراج میں جس طرح سے پتھرکاروں پر حمل ہوئے رام نومی کی شبہ یادرہ پر پتھرہ ہوا اس سے زیادہ شربناک کیا ہوگا کیندری منتری نے کہا کہ جو لوگ پریس کی ستنترہ کی بات کرتے ہیں وہ آج چپ کیوں ہیں بنگال کے چناؤں ہو تو اس کے بعد بھی ہزاروں لوگوں کے اوپر پتھراؤ آگزنی بم پھینکنا یہ عام سی بات بن گئی ہے اور ممتہ جی کے راج میں جس طرح سے پتھرکاروں پر حملے ہوئے شعبہ یادرہ رام نومی کی نکالتے ہیں ان پر پتھراؤ ہوا ہے اس سے زیادہ شربناک اور کیا ہوگا کہ اگر پتھرکاروں کو بھی ہنسا کا شکار ہونا پڑتا ہے لہو لہان ہونا پڑتا ہے اور راجے کی سرکار موک درشک بن کے بیٹھی رہتی ہے آنکھیں بند کر کے رکھتی ہے تو اس کی جتنی نندہ کی جائے اتنی کم ہے پھر وہ لوگ جو پریس فریڈم کی بات کرتے ہیں وہ آج چپ کیوں رہتے ہیں آنکھے کا راجوں میں قانون بیوستہ بنائے رکھنا راجیوں کی جمعہ داری ہے پتھرکاروں پر حملے برداشت نہیں کیے جا سکتے رام بھکتوں پر پتھراب ہو اور ان کو بھی غال کرنے کا کام ہو پھر بھی راجے کی سرکاریں چپ رہے ہیں یہ اجت نہیں ہے ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے